دورہ نیوزیلنڈ کے لیے پاکستان کرکٹ ٹیم کا سکوارڈ لاہور پہنچ گیا ہے لاہور کے پی سی ہوتل میں آپ دیکھ سکتے ہیں پاکستانی کھلاریوں کی آمد ان کھلاریوں میں جو کہ لاہور پہنچے ہیں سابق کپتان سرفراز احمد نیب کپتان پاکستان کرکٹ ٹیم شاداب خان اوپنر بیٹسمن فخر زمان اور پشاور ظلمی کی طرف سے کھیلنے والے حیدر علی اور فاسٹ بلر سحیل خان بھی لاہور پہنچ گئے ہیں اس کے علاوہ پاکستانی ٹیم کے ٹیسٹ بیٹسمن فواد عالم زشان ملک یہ شاداب خان آپ دیکھ رہے ہیں ان کے ساتھ موسا بھی تھے اور جو پہنچے ان میں فہیم اشرف زشان ملک اور روحیل نظیر یہ بھی مقامی ہوتل پہنچ گئے ہیں جبکہ جو لاہور سے تعلق رکھنے والے پاکستانی ٹیم کے کھلاری ہیں جن میں کپتان بابر آزم بھی ہیں اور دیگر کھلاری جن میں عابد علی بھی ہیں یہ لوگ کل صبح پی سی ہوتل میں رپورٹ کریں گے یہ فواد عالم کو آپ دیکھ رہے ہیں کہ لاہور کے پی سی ہوتل میں پہنچے ہیں پاکستان کرکٹ ٹیم کا جو سکوارڈ ہے نیوزی لینڈ یہ تئیس نومبر کی صبح نیوزی لینڈ کے لیے روانہ ہوگا پاکستانی کرکٹ ٹیم کی کھلاریوں کی عامت کی آپ یہ ایکسلوسف فوٹیج دیکھ سکتے ہیں جو کہ پی سی ہوتل لاہور پہنچے ہیں اور چیک ان کر رہے ہیں کانٹر پر نیوزی لینڈ روانگی کے لیے کومی سکوارڈ جو ہے وہ مقامی ہوتل میں اکٹھا ہو چکا ہے پاکستانی ٹیم کے کھلاریوں کی جو روانگی ہے وہ کوویڈ ٹیسٹنگ جو ہے وہ بھی کل ہوگی اور کوویڈ نینٹین کے جو ٹیسٹڈ ہیں یہ کلیئر کرنے والے کھلاری بائیو سکیور بابل کا حصہ بنیں گے فخر زمان کو آپ دیکھ رہے ہیں شاہدہ آپ خان ہیں یہ تمام کھلاری پی سی ہوتل میں پہنچے ہیں اور پاکستان کرکٹ ٹیم کا سکوارڈ جو ہے یہ تیس نومبر کی صبح تین بجے نیوزی لینڈ کے لیے روانہ ہوگا لاہور سے جو تعلق رکھنے والے کھلاری اور جو سپورٹنگ سٹاف ہے یہ پہنچے گا کل صبح ان کو اجازت دی گئے یہ سرفراز احمد کو آپ دیکھ رہے ہیں کہ فواد عالم یہ تمام کھلاری پی سی ہوتل پہنچے ہیں اور پاکستان کرکٹ ٹیم نیوزی لینڈ کے لیے پرسوں صبح جو ہے وہ روانہ ہو جائے گی